دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فورس ایج کمپنی کے بارے میں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ فورس ایج کمپنی کیا ہے اور ایک نارمل یوزر جو ریفرن نہیں بنا سکتا یا جو کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتا کیا وہ فورس ایج سے پیسے کماؤ سکتا ہے دوسری چیز میرے سے بہت زیادہ کوسٹن فورس ایج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا فورس ایج سے جو ہم ارننگ کرتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے تیسری چیز کہ ایک نارمل یوزر فورس ایج سے کتنی زیادہ کمائی کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے یوٹیوب پر فیس بوک پر ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ پانچ کروڑ دس کروڑ ارننگ بھی فورس ایج سے ہو جاتی ہے کیا وہ ریال ہے یا فیک ہے اور دوسری بات کہ فورس ایج کی جو کمپنی ہے اس کے چلنے کے چانس کب تک ہیں کہ وہ کمپنی آج سے پانچ سال بعد بھی چل رہی ہوگی یا دس سال بعد بھی چل رہی ہوگی تو یہ سارے questions کے انسر آج کی اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ فورس ایج کمپنی کے چلنے کے چانس کب تک کے ہیں means کہ یہ کمپنی یہ نہ ہو کہ آج ہم نے اس کے اندر پیسے لگا دی ہیں اور اس کو کام کرنا سٹارٹ کیا اور جب ہماری ارننگ سٹارٹ ہونے والی ہو تب یہ ویبس ایج فراد کر جائے سوری کمپنی فراد کر جائے تو بیسکلی دوستو یہ ایک نہ ویبس ایج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نہ ایک اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں بیسکلی دوستو یہ ایک بلوک چین پر بیس ڈی سینٹرلائز کمپنی ہے جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ دوستو جو بھی بلوک چین ویبس ایج سے کمپنیز ہوتی ہیں ان کے بھاگنے کے چانس تقریبا نہ آ کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ ڈی سینٹرلائز ہوتے ہیں ان کو کوئی ایک اونر اس کو ہون نہیں کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ اِس کے اونر اوڈ developers اس کو ہون کر رہے ہوتے ہیں تو اسarity کے فراد کرنے کے چانس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اور دوسری چیز کہ آپ کہیں کہ اس نے فراد کرنا ہی نہیں ہے اپنے یہ پر سنا ہوگا کہ یہ دی سینٹرلائز بروکر ہے یا دی سینٹرلائز ایکس چینج ہے اور دی سینٹرلائز کمپنی ہے تو اسے بلکل فراد نہیں کرے گی اگر اس نے بھاگنا ہے تو بھاگ جائے گی کا ریٹرن واپس نہیں کر رہی ہے یا ایسا کچھ نہیں کر رہی ہے جس سے اس کو کوئی loss ہو رہا ہے اور اس کو ایک ٹائم کے بعد بھاگنا پڑے اس کو آپ کی وجہ سے benefit ہی ہو رہا ہے جو بھی user آ کر اس کے اندر پیسے لگا رہا ہے اس کی activation کے لیے اس کے اندر سے ایک certain amount تھوڑی سی amount اس کے developers کو یا owners کو جا رہی ہوتی ہے جس سے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے اگر یہ application آپ سوچیں 20 سال بعد بھی چل رہی ہے تو ان کو اپنی جے میں سے کچھ نہیں دینا پڑ رہا ہے آپ کو جو بھی earning ہوتی ہے وہ آپ کے پچھلا جو network create ہوا ہوتا ہے یا آپ نے جو network create کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بھاگنے کے chance تقریبا 99% نہیں ہے 1% chance ہیں کہ اس کے اندر کوئی bug آ سکتا ہے یا اس کے اندر ویسے ہی developer اس کے کہتے ہیں کہ اپنے نیا project شروع کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے تو وہ ویسے کر سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں کریں گے اب دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویبسٹ سے جو ہم earning کریں گے وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی تو بیسکلی دوستو اس سے جو ہم earning کریں گے وہ آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا 100 ویبسٹ آپ کو market میں ملیں گے کہ آپ ہماری ویبسٹ کے اندر 1000 ڈولر رکھوائیں آپ کو daily کے 5 ڈولر ملا کریں گے ایزا profit کے طور پر اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر loss نہیں ہے آپ کی کوئی محنت نہیں لگی ہے آپ نے جس پیسے رکھوا دیا ہے بینک کی طرح اور آپ کو profit آنا سٹارٹ ہو گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک fix amount آپ کو earning ہوتی ہی رہے گی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط amount ہے وہ ایک حرام amount ہے لیکن اس کے اندر جو earning ہے آپ کو وہ آپ کی محنت کی بیس پر ملے گی جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے جیسے میں youtube video بنا رہا ہوں گا youtube video نہیں بناوں گا مجھے earning نہیں ہوگی میں جتنی کم بناؤں گا مجھے کم ہوگی میں جتنی زیادہ محنت کروں گا مجھے اتنی زیادہ earning ہوگی اسی طرح اس کے اندر بھی آپ جتنی زیادہ بڑھا اپنا netwerk create کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو earning ہوتی جائے گی جیسے بڑے business میں ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ کا network بڑا ہو گیا جیسے دوسرے بزنس میں بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی earning زیادہ ہوگی اس business کے اندر بھی earning زیادہ ہوگی تو اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے ہیں آپ کی محنت کے earning آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر نہیں ہے اب دوسری چیز کہ اس سے ہمیں میکسیمم کتنے کر سکتے ہیں تو یہ واحد ویب سارڈ ہے اگر آپ کمپنی ہے جس کے اندر اگر آپ محنت کرتے ہیں تو دوستو اس کے اندر آپ unlimited earning of amount earn کر سکتے ہیں تو دوستو کتنی amount unlimited آپ یہاں پر منتھلی کا ایک کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ بھی کما سکتے ہیں وہ آپ کی نیٹورک پر ڈیبینڈ کرتا ہے نیٹورک کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ آگے چل کر بتانے والا ہوں آپ نے جو دیکھیں ہوں گے نا یوٹیوب پر یا فیس بک پر لوگوں کی earning وہ دس کروڑ کما رہا ہے 20 کروڑ کما رہا ہے یا دو کروڑ کما رہا ہے یا پچاس لاکھ تو وہ واقعے میں ہی earning کر رہے ہوتے ہیں نیٹورک کی یہ power ہوتی ہے آپ کو سمجھ آگیا کہ earning ہے اب بات کرتے ہیں earning کیسے ہوتی ہے میں ایک نارمل سا concept آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو اس کے اندر ایک نیٹورک بنانا پڑتا ہے آپ نے جیسے کہ example کے لیے میں نے دس لوگوں کو invite کیا اپنی studio کے ذریعے میں کسی کو کرنا نہیں چاہتا ہوں example دے رہا ہوں میں نے اپنے link اپنے code کے ذریعے یا اپنی جو میرا account ہے اس کے through میں نے دس لوگوں کو اس company کے اندر کام کرنے کے لیے invite کیا اپنے through تو وہ دس لوگ جب اس کے اندر account create کریں گی تو جیسے ہی وہ اس account بسی کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر ایک activation fees ہے تقریبا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو تقریبا بطک 100 روپے ہے اور انڈیا میں دیکھیں تو 1000 روپے فیز ہے بھی USD کے اندر دینی ہوتی ہے تو وہ میں نے بھی لگانی ہے پہلے میں لگاؤں گا پھر میں اپنے link through کسی کو invite کروں گا اور جیسے ہی وہ user اس کے اندر دوبارہ سے وہ ہی amount اپنے account کو active کرنے کے لیے لگائیں گے ان کی investment کا کچھ fund مجھے بھی آ جائے گا میرے account کے اندر اور مجھے جس نے invite کیا ہوگا ان کا کچھ fund مجھے بھی آئے گا ان کا کچھ fund اسے بھی جائے گا اور میرا کچھ fund بھی اسے جائے گا اور میرا کچھ fund جس نے مجھے invite کیا اس سے بھی پچھلے user کو جائے گا اس طرح سے کیا ہے کہ میں نے جن 10 لوگوں کو invite کیا ہے اگر وہ 10 users میں سے 5 users مہنتی نکل آتے ہیں اور وہ آگے 10 users کو invite کر دیتے ہیں ان کے اندر سے 7 مہنتی نکل آتے ہیں وہ آگے 10 users کو invite کر دیتے ہیں تو ایک time کے بعد میرے نیچے تقریباً 500 ہزار بندگی ٹیم ہو جائے گی اور میری جو earning ہوگی وہ تقریباً لاکھوں کے اندر چلی جائے گی کیوں کیونکہ میرے نیچے ایک 500 user ہے اور 500 users میں سے کوئی نہ کوئی 300 یا 200 users کام کر رہا ہے اور وہ 200 users نے increase کر کے میری ٹیم کو 1000 users کا کر دیا ہے اب 1000 users میں سے کوئی نہ کوئی user کام کرتا جا رہا ہے اور وہ ان 1000 users نے میری ٹیم کو 10,000 users کا کر دیا ہے اس طرح سے جو میری earning ہے وہ بڑھتی جائے گی لیکن بشرتہ یہ ہے کہ جو میرے نیچے users ہیں وہ کام کریں اگر میرے نیچے users کام نہیں کر رہے گے تو اس کے اندر earning نہیں ہوگی سب سے انڈوالا سوال بتانا چاہتا ہوں کہ کیا normal user اس سے earning کر سکتا ہے تو دوستو میں نے دو تیر user دیکھیں اگر بندے کا کام کرنے کا mood ہو تو facebook کی groups کے اندر whatsapp کے اندر groups بنا کر بھی آپ اس سے ایک normal user کے تو earning کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کا youtube channel ہو آپ کا facebook پر page زیادہ rank ہو یا آپ کا instagram پر id ہو یا آپ کو google کی website کی seo آتی ہو ضروری نہیں ہے آپ نے اپنا link share کرنا ہے ساتھ ایک اچھی post link کے facebook پر upload کرنا ہے بہت سارے groups ہوتے ہیں جن کے اندر 12 million followers members بھی ہوتے ہیں اس کے اندر post کریں اس کے اندر سے 10 لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ 4 stage پر کام کرنا چاہتے ہیں میں daily کے 10-20$ کمارا ہوں مجھو میرے inbox میں رابطہ کریں جیسے وہ آپ کو inbox میں رابطہ کریں آپ ان کو سمجھائیں گے یہ کتنا اچھا project ہے اگر وہ آپ کے ثلو join کرتے ہیں تو وہ آپ کو ان کی جو investment جو ان کے account activation fees ہے اس کا کچھ percent آپ کو آئے گا پھر آپ ان کو سمجھائیں کہ آگے لوگوں کو جتنا لائیں گے ان کو اتنی زیادہ earning ہوگی کیونکہ آپ جتنا ان کو زیادہ سمجھائیں گے اس سے اتنا benefit آپ کو ہوگا کیونکہ وہ جتنے زیادہ user لائیں گے اتنی زیادہ earning آپ کو ہو رہی ہوگی ایسا ہی اگر آپ users کو increase کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو ایک time کے بعد آپ کے نیچے 10-12000 لوگوں کی ٹیم ہوگئے تو آپ تقریباً گھر بیٹھ کر earning کریں گے پوری زندگی اور یہ website 15-20 سال کہیں نہیں جائے گی کیونکہ اس کے اندر owners کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے developers کو کوئی loss نہیں ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی